جی اسلام علیکم ناظرین ناظرین آج ہم آپ کو ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی زندگی کے بارے میں بتائیں گے ناظرین آپ کو ایک افسوسناک خبر سے اگاہ کر رہے ہیں کہ مروف ایٹمی سائنس دان ڈاکٹر عبدالقدیر خان گزشتہ روز انتقال کر گئے ان کا نماز جنازہ ان کے وسیعت کے مطابق فیصل مسجد اسلام آباد میں ادا کیا گیا اگر آپ ہمارے یوٹیوب چینل پہ نئے ہیں تو پلیز ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر دیں اور گھنٹے کے بے لیکن کو ضرور پیس کر دیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو آپ تک بروقت پہنچ سکے اور ویڈیو کرتے ہیں شروع ڈاکٹر عبدالقدیر خان پچاسی برس کی عمر میں انتقال کر گئے شدید علالت کے بعد ہاسپیٹل منتقل کیا گیا لیکن جاں باق نہ ہو سکے میڈیا رپورٹ کے مطابق وزیر داخلہ شیخ رشید نے بھی اس خبر کی تصدیق کی تھی موس نے پاکستان ڈاکٹر عبدالقدیر خان انیس سو چھتی میں ہندوستان کے شہر بپال میں پیدا ہوئے بعد میں پاکستان منتقل ہو گئے ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے برطانیہ سے تلیم حاصل کر کے پاکستان آئے معروف ایٹمی سائنس دان ڈاکٹر عبدالقدیر خان پہلے پاکستانی ہیں جنہیں تین صدارتی آوارڈ ملے ہیں ڈاکٹر عبدالقدیر خان کو حکومت پاکستان کی طرف سے کئی عزازات سے نوازا گیا ڈاکٹر عبدالقدیر خان کو حلال امتیاز سے دو بار نوازا گیا ڈاکٹر عبدالقدیر خان کو ایٹمی طاقت بنانے والے اب ہم میں نہیں رہے ہر ایک انسان نے ایک نہ ایک دن جانا ہے ڈاکٹر عبدالقدیر خان ملک کی دفاع میں اہم کردار ادا کیا ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی ملک کے لیے خدمات ہمیشہ یاد رکھی جائیں گی آپ کو یہ ہماری ویڈیو کیسی لگی امید ہے کہ آپ کو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہو تو اس کو لائک کر دیں شیئر کر دیں اور اپنی رائے کمیٹ سیکشن میں زور بتائیے گا ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ